پورٹ جلا پولیس ادکچک عبیجیت سنگھ کا رہا لارنو دورہ پولیس مطر و سی ایل جی سدسیوں کی بیٹک لے کر بتائی ان کو جمع داریاں اس پی عبیجیت سنگھ شکروار کو لارنو دورے پر رہے اس دوران انہوں نے سی ایل جی سدسیوں پولیس مطر سرکچہ سکیئوں گرام رکچکوں سے وارتہ کر ان کی جمع داریوں کے بارے میں جانکاری دی اس کے بعد انہوں نے پولیس تھانے میں پریوادیوں کی سنوائی کی نو لارنو تھانے کا نیرکشن کرتے ہوئے سی آئی راجندر کمانڈوں کو قانون عبستاؤں کو بنائے رکھنے کے نردیش دیئے اس دوران انہوں نے ساماجک سنستاؤں کو آگے آ کر آٹھا ساٹھا جیسی پرمکراؤں کو ختم کرنے کی اپیل بھی کی پریوادیوں کے سنوائی کے دوران انہوں نے کسامنے کئی سمجھیں رکھی گئی جن میں سے آلانو تھکے دار نے کہا کہ بیٹ چارٹ بدلنے اور نیا بنوانے کی آوشکتہ بتائی وہی رامیشور لال جارد نے شہر میں خراب پڑے سی سی ٹی وی کیمروں کو درست کروانے انہوں نیم بھی جودہ سرپند پرتنیدی نورتن کھیجڑ شام سندر پامار آدی نے گاؤں میں سی سی ٹی وی کیمروں کے کنٹرول روم گرام پنچیت میں لگوانے انہوں ٹریفک ویبستاؤں میں صدار کی مانگ کی ہے اس کے ساتھ ہی آمجن کے سمجھیاں کے دوران محمد علی گوری نے مارکیٹ کے معاملے میں جانچ آدھکاری کو بدلنے کی گوہر لگائی جس پر ایس پی نے پوری فائل لے کر جانچ آدھکاری کو طلب کیا ہے وہی میناج الدین نے آروپی نرمل کے خلاف چالان پیش کرنے انہوں تمرہ نواسی چونی دیوی نے اپنے گھر کے سامنے تار بندی کر و جان سے ماننے کی دمکی دینے والوں کے خلاف بھی کاروائی کی مانگ کی ہے اس دوران منجو دیوی اور منورلال بھارگو آدھی نے بھی اپنی سمجھیاں ایس پی کے سامنے رکھتی اور ان کی سامدان کی گوہر لگائی ہے آپ کو بتا دیں گی پریوادیوں میں آئی ہوئی پیڑی تاؤں نے اپنی سمجھیاں کو لے کر ایس پی سے کہا کہ ان کی کئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس دوران پریوادیا اپنی سمجھیاں کو بتاتے ہوئے رو پڑی اس کے آنسو چلک پڑے انہوں نے ایس پی سے یہاں تک کہا کہ تھانے میں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور جانچ آدھگاری دباؤ میں کام کر رہے ہیں جس پر ایس پی نے سنگیان لیتے ہوئے جانچ کو پونے کھلوانے سنگیان لیتے ہوئے جانچ کو نیا دل آنے کی نردیش دیئے ہیں اور سب انسپیکٹر کی جو کمی ہے وہ پورے رازتان میں ناغور میں اس کی کوئی زیادہ ایس طریق ہے کیونکہ ہمارے ناغور سے جو کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل بھرتی ہے اور ہیڈ کانسٹیبل سے جو ایسے بھرتی ہے یہ خالی پرموشن کے آدھار پر ہوتی ہے اس میں ڈاریک بھرتی نہیں ہے لادنو سر لنبے سر سبتائیس لوگوں نے رکھ لگا رکھی ہے جس کی وجہ سے جو پرموشن کی پرکریہ ہے اس پر سٹے لگا ہوئے اس پر ابھی اپنے پرانے دھانے ہیں سب کو نوانی کانس کیا دیا ہے باری باری اب یہ سرپالیا کی نئی بلڈنگ بن چکی ہے اور لادنو کی نئی بلڈنگ کا پرستہ ہو گیا ہوئے جلدی سرکار کی طرف سے انہمدن ہونے کے بات نئی بلڈنگ کا نرمان ہوگا ہے یہاں سرپالیا کی نئی بلڈنگ کا نرمان ہوگا ہے